نحمدہو نصلی و نسلم علی رسولِ قدیر اما بعد دعا کے سلسلے کا بیان ہو رہا تھا اس سلسلے میں بہت سے احادیث بھی بیان کی گئی ہیں دعا اصل میں دل کی اس قیفیت کا نام ہے جس کو استرار یا اقتحال کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کو پکار نہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونا پھر خاص طور پر بعض اوقات اور احوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں وہ دعائیں جو انسان مانگتا ہے ضرور قبول ہوتی ہیں اس میں سے چند ایک کو میں نے ذکر کیا تھا فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے یہ بھی ان اوقات میں سے ہے جو اللہ کے یہاں قبولیت کی گھڑی کہلاتے ہیں اس لئے فرض نماز کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ دعا میں مشغول ہو لیکن اس میں اتنی بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ امام کے ساتھ دعا کا مانگنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب سلام امام پھیر دیتا ہے تو امام اور مختدی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اب امام بھی پابند نہیں ہے مختدیوں کا کہ وہ بیٹھا رہے ضرور اور دعا مانگ کر ہی اٹھے اسی طرح مختدی بھی پابند نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہے اور دعا جب تک امام نہ کرا دے نہ اٹھے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ جب سلام پھیر دیا تو نماز ختم ہو گئی اب اگر کسی کا جی چاہے ایک گھنٹے تک دعا مانگتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں جلدی ہے تو مختصر دعا مانگ لے تب بھی کوئی حرج نہیں تو یعنی دونوں ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ صورتحال ہے کہ مختدی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امام صاحب دعا نہ کر دیں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوئی وہ اپنے آپ کو پابندی سمجھتا رہتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے بلکہ جب امام نے سلام پھیر دیا اب مختدی بھی آزاد ہے آپ بھی آزاد ہیں چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تشریف لے جاتے تھے اس وقت دعا بھی آپ مانگتے ہوں گے یقیناً لیکن اپنے طور پر اسی طریقے سے اجتماعی دعا کی کوئی ضرورت یا کہ وہ نہیں ہے فرض نماز کے بعد البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض نماز کے بعد کہ جو دعا ہے وہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے اس لیے جب امام اپنی دعا مانگ رہا ہوتا ہے باقی سب لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اس طور پر آدمی دعا مانگے پھر یہ کہ امام اگر اپنی دعا مانگ چکا ختم کر چکا تو ابھی ضروری نہیں کہ مختدی بھی دعا ختم کر دیں اگر کسی کا جیچ لگ رہا ہے دعا میں تو وہ دعا مانگتا رہے اور جتنی دیر تک چاہے مانگے اس میں کوئی پابندی نہیں یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ عام طور پر ہمارے دیار میں یعنی ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر اس کو بشاروں کو ضروری کام بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دعا تو ہوئی نہیں بیٹھے رہتے ہیں اس لیے اگر کسی کو ضروری کام ہو تو وہ اٹھ کر جا سکتا ہے شرعن اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور اگر جی چاہے تو جتنی لمبی چاہے دعا مانگے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال ضروری نہ سمجھے اس کو بہرحال یہ وقت ہے قبولیت دعا کا اس لیے اللہ تعالی سے اس وقت میں دعا مانگنی چاہیے اور خوب دل لگا کر دعا مانگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت کے ساتھ دعا میں مشغول ہو یعنی ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں اس نے اللہ کے آگے نظریں اس کی کئی اور ہیں دل کئی اور متوجہ ہے تو اس طرح سے دعا مانگنا یہ دعا کہلانا نہیں ہے نہیں کہلاتا بلکہ دعا تو اس کیفیت کا نام ہے کہ دل بھی اللہ کے طرح متوجہ ہے دل دماغ سب کچھ اللہ کے طرح متوجہ ہو اور پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ اپنے خالق کو پکار رہا ہو اور مانگ رہا ہو تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے فرض نماز کے بعد اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق دیں اس کے علاوہ ازان اور اقامت کے درمیان یہ بھی بڑی قبولیت دعا کا وقت ہے بلکہ ازان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ مربح اجید دعوت اتام اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا مانگتے ہیں آتی محمد الوسیلت والفضیل والدرجت الرفیعہ وابعث اللہ مقام محمود مقام محمود کی دعا ہم مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بلکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم مقام محمود میرے لئے طلب کیا کرو تو یہ بڑا اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے یقینا یہ دعا اللہ تعالی غد نہیں فرماتے اسی لئے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی کہ جب تم یہ دعا مانگو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے لئے بھی ضرور کوئی دعا مانگ لیا کرو کیونکہ اللہ رب العزت بڑے کریم ہے جب یہ دعا قبول کریں گے تو جو دعا کہ جب آدمی ازان کے بعد کی دعا مانگے تو اس کے فوراً بعد کوئی چھوٹی سی دعا جو جامع دعا ہو مثلا ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النا یہ مختصر سی دعا ہے آدمی یہ مانگ لیا کرے کبھی اپنے والدین کے لئے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ مختصر سی دعا یہ مانگ لیا کرے یا اسی طریقے سے اور جو بھی دعا جہن میں آئے تو اس دعا کے اختتام پر فوری طور پر جلدی سے کوئی اور دعا بھی مانگ لے تو انشاءاللہ جب یہ دعا قبول ہوگی تو اس کے ساتھ جو دعا ہے وہ بھی قبولیت کا شرف حاصل کر لے گی تو بہرحال یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے اور اس لئے ازان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوتی ہے ازان اور اقامت کے درمیان تو یہ بھی خاصا وقت ہوتا ہے آدمی اگر سنت سے بھی فارغ ہو جائے اس کے بعد بیٹھ کر دعا میں مشغول رہے جیتنی دیر تک کہ نماز جماعت کھڑی ہو تو انشاءاللہ یہ اس کے لئے بہت ہی فائدے کی چیز ہے اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہو ابل رحمت برس رہا ہو اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو برسات کے موقع پر بارش برس رہی ہو تو اس وقت بھی اسی طرح بیت اللہ پر جب نظر پڑے اس وقت بھی یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی شخص جو میدان جہاد میں ہو اس وقت اللہ سے جو دعا مانگے وہ بھی قبول ہوتی ہے اور ایسے موقع پر کہ آدمی جنگل میں ہو اور اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے شوا یعنی تنہا ہو اور اس وقت جو دعا مانگے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اسی طریقے سے میدان جہاد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے ساتھی بھی چلے گئے اور یہ اکیلہ تنہا رہ گیا تو ایسے وقت میں جو حالت استرار اور اس کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت کے دعا بھی قبولیت حاصل کرتی ہے برحال یہ سارے اوقات ہیں دعاوں کے قبولیت کے اور جس وقت بھی آدمی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اصل دعا تو دل کی کیفیت سے ہے خالی ہاتھ اٹھا کر زبان سے کچھ پڑھ لینے کا نام دعا نہیں ہے بلکہ دل سے دعا مانگے تو اس کی کیفیت بھی ظاہر ہو آدمی جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تنہا بیٹھا ہوا اور کیفیت دل سے دعا کی کیفیت بھی پیدا ہو تو ظاہری شکل پر اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں بعض وقت اپنے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اپنے شکل بھی آدمی ایسی بنا لیتا ہے جیسے مسکین ہوتا ہے تو حقیقت میں یہ دعا کرنی بھی ایسی ہی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے بعض لوگ دعا اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے تو مجھ پہ اپنی رحمت کر دے اس طرح سے دعا نہ کرے بلکہ عظم اور یقین کے ساتھ دعا مانگے یعنی کیفیت جو ہے وہ سائل والی ہونی چاہیے کہ اللہ آپ ضرور عطا فرما دیجئے آپ ضرور عنایت فرما دیجئے آپ ضرور میری مغفرت فرما دیجئے تو آدمی اس طرح سے محتاج بن کے دعا مانگے یہ نہیں کہ اس چغنہ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے یعنی مجھے تو کوئی ضرورتی نہیں تو اس طرح سے کوئی دعا مانگ یہ مانگنے بلکہ ممانعت آئی ہے حدیث شریف میں کہ اس طرح سے آدمی دعا نہ کرے ایسے ہی ہم ایک کرسے سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور بظاہر اس کے قبولیت کی آثار نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بہت جلدباز ہے وہ جو ایک کرسے سے دعا مانگے اور اس کے بعد یوں کہے کہ صاحب میں ایک کرسے سے دعا مانگ رہا ہوں میرے دعا قبول نہیں ہوتی فرما ہے کہ یہ شخص جلدباز تو ایسی دعا بھی پھر قبول نہیں ہوتی کیونکہ جلدبازی کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض آدمی ایسی کیفیت سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مانگتا رہے اور اس کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ اسے جو کچھ عطا فرما رہے ہوتے ہیں وہ کسی انسان کے زہر میں آ نہیں سکتی وہ بات تو بعض دعائیں جو ہم التجا کرتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عجر و ثواب اور اس کے ساتھ ترقی درجات عطا فرماتے ہیں وہ ہر آدمی کے سمجھ میں آتی نہیں پھر یہ کہ ہم بعض اوقات بعض ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لئے مناسب نہیں ہوتی دیکھئے ہر شخص کے لئے اقتدار مناسب نہیں یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے کر نوازتے ہیں اس کے لئے اقتدار بہتر ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر اقتدار دے دیا جائے تو خود کو بھی تباہ کرے گا دوسروں کو بھی تباہ کرے گا اسی طریقے سے جیسے کسی کے بات پیسہ نہ ہو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لئے مزیر ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرماتے بلکہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں کوئی اور مشیبت آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری دور فرما دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں بعض اوقات اگر وہ ہی دے دیا جائے اور اس کے نتیجے مخدا نہ کرے آدمی تباہ و برباد ہو جائے تو کیا فائدہ اشیاء تو اس لئے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم جو مانگتے ہیں وہ نہیں عطا فرماتے بلکہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں اس لئے دعا یقیناً ہر دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں ابو حریر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ رات میں ایک پہر اور ایک گھڑی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بر ضرور آدمی کی دعا قبول فرماتے ہیں بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی تعین اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے روایت سے کہ حضر ابو حریر عزی اللہ غالباً راوی ہیں کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کس طرح نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے لائے اس کے لئے ہمیں اپنی طرف سے جہن میں کوئی بات گھڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور یہ ہر رات کی بات ہے یہ کوئی خاص رات کی تائیہ نہیں ہے بلکہ ہر رات میں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بکار ہوتی ہے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو یہ ہر رات گھڑی آتی ہے شاب قدر اور دیگر جو راتیں وہ اپنی جگہ پر یعنی ان راتوں میں بھی یہ گھڑی آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر رات میں یہ گھڑی ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے آخری حصہ رات کا تو یہ رات کا آخری حصہ بڑا قیمتی ہوتا ہے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں آدمی بستہ چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ جائے بزو کر کے دو رکعت پڑے اور اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ قبولیت کی امید ہے میرا عزیز بھائیو اللہ رب العزت جو ہمارے رب ہیں مالک و خالق ہیں ہمارا رشتہ ان سے بندے ہونے کا ہے یعنی وہ ہمارے رب اور ہم اس کے بندے وہ ہمارا خالق ہم اس کی مخلوق تو اس کا بھی تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو فراموش نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری مصیبتوں میں دعائیں سنیں پریشانی میں سنیں تو تمہیں چاہیے کہ تم عیش و آرام میں خوشحالی میں اللہ کو بکارو اگر تم خوشحالی میں اور عیش و عشرت میں اللہ کو یاد رکھو گے تو مصیبت اور تنگیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ کوئی بچیر کیفیت ہو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں بھولتے نہیں اللہ رب العزت بھی ہمیں نہیں بھولاتے بشرت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں تو ہمیں چاہیے کہ اچھی جو بھی کیفیات ہوں ہماری اچھی حالت ہو تب بھی کوئی پریشانی ہو تب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں اس یقین کے ساتھ اس وقت کو یہ نہ سمجھیں کہ رائے کا چرہ گیا اور انشاءاللہ یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرماتے اور نہیں تو آخرت میں زخیرہ تو یقیناً بن جائے گی وہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس یقین کے ساتھ ہم کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ دینے والا وہی ہے والاقبت بالمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین لکا الحمد على ما قضیت و لکا الشکر على ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالی نستغفرک اللہم من جمعی الزنوبی الخطایا و نتوبو إلیک اے اللہ اپنے فضل خاص سہمارے گناہ حقم عافیت والی زندگی عطا فرمائے ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہمارے افادت فرمائے اے اللہ میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپ عطا فرمانے والے ہیں آپ کریم ہیں آپ داتا ہیں اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرمائیے اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذریل و رسوہ نہ فرما دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو قبول فرما روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما نفل عبادات کو قبول فرما ذکر و عذکار کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق حلال عطا فرما وسط کے ساتھ عطا فرما اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ جب تک زندہ رہیں آفیت کی زندگی عطا فرما اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما ہمارے عزیز رشداروں میں سے اے اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو کل تک ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو حد رزر تک وصیف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی زندگی ہم سب کو عطا فرما یاقوب عبدالوحاب صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا کل ان کے لئے دعا فرما دیجئے اللہ تعالی مغفرات کاملہ فرما دیں اور ان کو سبل جمیل عطا فرمائیں اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ان تمام حاجتوں کو اور دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وطبع علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین آمین برحمتکا يا رحمتا